محمد ہوا نسلی وسلیم ولا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز سامعین ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا بہترین نسخہ اور چیز لے کر آیا ہوں جو کہ اس موسم میں عام مل رہا ہے اور اس کے فوائد یقیناً اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنی فوائد ہیں اور انتہائی سستی چیز ہے اور فوائد کے حساب سے یہ سننے کے برابر ہے تو بلا تمہید ہم بات کرتے ہیں میں آج جس چیز کا آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے ہمارے اس موسم میں ایک مل جانے والا عام سا پھل کہلیں تو وہ ہے تربوز جو کہ عام مل رہا ہے یہ اس کا موسم ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تازہ خجوروں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے اس کی حرارت اس کی برودت کو اور اس کی برورت اس کی حرارت کو دور کرتی ہے یہ ترمزی اور ابو دعود میں ندیش شریف موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں میں انگور اور تربوز کو پسند فرماتے تھے تو حضرت ابن عباس سے مرفوع ان مروی ہے تربوز دام بھی ہے اور پانی بھی اور خوشبو بھی مسانہ کو دو ڈالتا ہے پیٹ کو ساف کرتا ہے پشت کے پانی کو زیادہ کرتا ہے مخوی جمع ہے جلا کو نکھارتا ہے بدحضمی کو دور کرتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث نبویہ میں جو اس کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں تو یقین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے لئے ایک ایمان اور دلیل حجت اور سناد کی حصیت رکھتا ہے تو اس کی جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے زیادہ پیاس لگنے کو سکون دیتا ہے سفرہ کو خارج کرتا ہے پیشاب جو ہے اس کے لئے یہ اچھی چیز ہے پیشاب جس بندے کو پیشاب کی تکلیف ہو کھل کے نہیں آتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے لئے یہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے اس کے علاوہ قبض کے لئے بھی اچھا ہے اور یہ زود حضم چیز ہے یعنی یہ بہت جلد حضم ہو جاتا ہے تو یہ اس کے جو فوائد ہیں طب نبوی میں یہ اس کے فوائد بتائے گئے ہیں تو اب اس کے بارے میں حکمہ کیا کہتے ہیں یہ اس موسم میں عام مل رہا ہے بلکل کسی تعارف کا موتاج نہیں ہے تو سب جانتے ہیں تربوز کو کہ تربوز کیا ہے تو اس کا جو مزاج ہے یہ ہے سرد تر یہ اس کا مزاج ہے اور مقتار خوراکس کی ہے تین تا چار سو گرام یا حس بے حزم جتنا آپ لوگو غزم ہے ضرورت ہے طلب ہے وہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے موسم اتار اتار کر فعال جات فعال کرتا ہے اسے خالی پیٹ میں کھانا زیادہ مفید ہے رشدار ہونے کی وجہ سے پیٹ کو تمام علیشوں سے صاف کر دیتا ہے دل کی گبرات کے لیے مفید ہے خون کی رگوں سے کلسٹرول طبی کو صاف کر کے کھول دیتا ہے لیکوریا جریان احترام صورت رکت کے لیے خصوصاً مفید ہے پیٹ برتا ہے پیاس بٹھاتا ہے یا موسم گرمہ میں پانی پی پی کر آپ کا پیٹ مشک کی طرح پھول گیا ہو لیمونی چور کر اس کا کھانا اس کا کھانا جو ہے وہ پیاس کو ختم کرتا ہے دل کو تسکین دیتا ہے اس کے بیچ بھی نہایت مفید ہیں انہیں کھانا دماغ کی تمام سفراوی علامات کو دور کر کے جگر دماغ کے لیے نہایت قوت بخش اثرات کے حامل ہیں ان کا گھوٹا بنا کر پینا جگر کے امراض کے لیے مفید ہے جگر کے سدے کھولتا ہے جگر کی سوزش اتار کر یرکان کا کلا کما کرتا ہے دیکھو دے ایک عام سی چیزیں ہمیں مل جانے والی تو ہم اس سے فیدہ اٹھائیں چونکہ اس موسم میں یہ عام ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو یہ یرکان تک کے لیے جو ہے مفید ہے ہیپٹیٹس بی کے لیے خاصوصا فیدہ مند ہے اس کے بیج پیس لیں رات کو ایک پیالی پانی یار کے گلاب میں بھگو دیں صبح و کپڑے سے چھان کر پینا دماغ کی گرمی کو دور کر کے حافظہ کو قوت دیتا ہے تربوزے کے گودے کا رس نکال کر پینا بہترین مشروع ہے اس کا گودہ نکال کر بلینڈر سے بلینڈ کر لیں بیج نکالنے کی ضرورت نہیں چھان لیں اور پیئیں اور مہمانوں کو بھی پیلائیں پیپسی کوکا کولا ان سب ڈرینکس کو آپ پھول جائیں گے اس کے مستقل استعمال سے رنگ نکھر جاتا ہے گویا گرمی کے تمام امراض کے لیے شافی علاج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انام ہے جہاں پھول ہوں وہاں کانٹے نہ ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا تربوز جب بھی کھائیں اس کے بعد یا پہلے پانی نہیں پینا چاول دالماش اروی بندی آلو کیلہ نہیں کھنا کیونکہ یہ اتنا تھنڈا ہوتا ہے کہ ان سخیل اور لیسدار چیزوں کو حضم نہیں ہونے دیتا اور حیزہ کی قیفیت میں مبتلا کر دیتا اگر ایسا ہو جائے یعنی آپ نے پانی پی لیا یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز تربوز کے اوپر سے کھا لی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ شہد اور پیاز کا پانی جو ہے برابر وزن ملا کر وہ ہر دس میٹ بعد ایک ایک چمچ وہ پینا ہے اجوائن دیسی اور پودینہ اس کا کھاوہ پینا ہے گرم ہور اپنے آپ کو فرام کرنا ہے اگر کہے ہو جائے تو بہتر ہے اگر کہے نہ بھی ہو تو کہے کے بعد جو ہے اجوائن دیسی اور پودینہ کا کھاوہ شہد سے میٹھا کر کے یہ آپ نے پینا ہے تو یہ ہمارے اس موسم نے ملنے والا بہترین ایک فروٹ ہے تو سستہ بھی ابھی ہو آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سے فیدہ اٹھائیے گا اور روزانہ زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ کم از کم ہمارا جو دوپہر کا کھانا ہے وہ اس فروٹ سے ہو پھل سے ہو تو انشاءاللہ اس سے جو امراض میں نے بتائی ہیں کیونکہ نبی پاک کے سنت بھی ہے اس کو کھانا تو انشاءاللہ ان امراض میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیں گے موسیقی